کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی سانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اب ایک بہت پیارا شیر ان بزروں کی حوالے سے میں آپ تک پہنچ آتا ملازہ کریں ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ بہت تھک گئے آپ نہیں نہیں تھک گئے آپ مد بولیے مد بولیے زیادہ زور سے مد بولیے کہیں ایسا نہ کہ اتنا اچھا شامیہ نہ پھٹ جائے آپ کی آواز کی وجہ سے دھیرہی سے بولیے لیکن بولیے سبحان اللہ اب ایک شیر پڑھتا ہم لہاں دا فرمائیں کہ قبروں میں جب کہا سرکارنے یہ میرا گئے قبروں میں جب کہا سرکارنے یہ میرا گئے قبروں میں جب کہا سرکارنے یہ میرا گئے قبروں میں جب کہا سرکارنے پھر پھر فریشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا گئنگے پھر فریشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا گنگی جب سے درواز پہ لکھا ہوں میں عالی حضرات جب سے درواز پہ لکھا ہوں میں عالی حضرات جب سے درواز پہ لکھا ہوں میں عالی حضرات کوئی گوستہ ہے نبی گھر میرے آیا ہی نہیں کوئی گوستہ ہے نبی گھر میرے آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں زندہ بار معاملہ ایسا ہے کہ میری بھی آواز بہت متاثر ہے والاک سے بات رہے ہیں لیکن آپ کی تنی فرمائش ہے انشاءاللہ دیکھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں سلیں کہ بہر دیدہ رمش تاق ہے ہر نظر بہر دیدہ رمش تاق ہے ہر نظر بہر دیدہ رمش تاق گئے ہر نظر بہر دیدہ رمش تاق گئے ہر نظر دونوں عالم کے سر تار آ جائیے چاند نی رات ہے اور پیچھلا پہر دونوں عالم کے سر تار آ جائیے چاند نی رات ہے اور پیچھلا پہر چاند نی رات ہے اور پیچھلا پہر دونوں عالم کے سر تار آ جائیے بہر دیدہ رمش تاق ہے ہر نظر ایک شیر اور آخری شیر ملازہ کنے سبحان اللہ آخری وقت ہے ایک بیمار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل میں چلنے لگا شوق دیدان کا بجھنا جائے کہیں یہ چراغ سہر بجھنا جائے کہیں یہ چراغ سہر دونوں عالم کے سر تار آ جائیے جائے کہیں یہ چراغ سہر اب ایک مطلع پڑھتا ہوں علماء اکرام کا حکم ہے ملازہ کریں ملازہ کریں کہ بے جان گئے پتھر یہ مگر بول رہا گئے مگر بول رہا ہے بے جان گئے پتھر یہ مگر بول رہا ہے بے جان گئے پتھر یہ مگر بول رہا ہے بے جان گئے پتھر یہ مگر بول رہا ہے یہ نات شہیدی کا اثر بول رہا ہے بے جان گئے پتھر یہ مگر بول رہا ہے اب ایک شیط ہوں علماء اکرہیں کہ مر جاؤں مگر لوٹ کے آؤں نہ وہاں سے کیا تمنہ ہے مر جاؤں مگر لوٹ کے آؤں نہ وہاں سے مر جاؤں مگر لوٹ کے آؤں نہ وہاں سے مر جاؤں مگر لوٹ کے آؤں نہ وہاں سے ٹیبا کے مصافر سے سفر بول رہا ہے ٹیبا کے مصافر سے سفر بول رہا ہے بے جان گئے پتھر یہ مگر بول اس کلام کا مقتہ بہت اچھا ہے سنیں محبتوں کے ساتھ جن کی ماں زندہ ہے وہ ایک بار محبتوں کے ساتھ کہا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی اللہ ان کی قبروں میں بے پناہ رحمتوں کی بارشدہ فرمائے اور جن کی ماں زندہ ہیں ان کی اللہ عمر میں بے پناہ برکتی آتا فرمائے میں مقتہ پڑھنا ہوں سنیں کہ جنت کا نظارہ ہے میرے گھر میں اے فیضی ہے جنت کا نظارہ ہے میرے گھر میں اے فیضی ہے جنت کا نظارہ ہے میرے گھر میں اے فیضی جنت کا نظارہ ہے میرے گھر میں اے فیضی زندہ ہے میری ماں میرا گھر بولتا ہے زندہ ہے میری نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالہ علماء اہل سندہ انوار مصطفیٰ کانفرنس زندہ ہے میری ماں میرا گھر بولتا ہے بے جان گئے پتھری مگر بولتا ہے دم گاڑی نہیں چل رہی آتی ایک دم گئی ہے پتھر بولتا ہے نبی کے بیوانے خاموس ہیں اب ایک مطلع پڑھتا ہے سنیں محبت کے ساتھ شاہد حواظ دھیرے دھیرے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں ایک مطلع کہ ایک کا شگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا کہ ایک کا شگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا کہ ایک کا شگر میں دنیا میں ایک کا شگر میں دنیا میں دیدار کہ ایک کا شگر میں دنیا 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 میں د خاتون جلد کے صدق حسنین کا ٹکڑا مل جاتا کہ خاتون جلد کے صدق حسنین کا ٹکڑا مل جاتا حسنین کا ٹکڑا مل جاتا حسنین کے جھوٹے تکڑوں کو کھا کھا کے گزارا کر لیتا حسنین کے جھوٹے تکڑوں کو کھا کھا کے گزارا کر لیتا ایک آشگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا